موسیقی 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 کچھ ملکان نے یہ جرگے کیا ہے کہ ہم پولیس کو اس طرح نہیں آنے دیں گے تو کیا ڈسکرشن ہوئی آپ کی ملاقات میں کیا بریفنگ ہوئی سر جی اس دن میرے علاوہ کوئی دس بارہ وقتا اور بھی تھے جو مختلف جنسے سے ان کا تعلق تھا اسی بات سے انہوں نے ڈسکرشن کی تھی کہ وہاں پہ پورسز کو ایکسٹینڈ کرنے پولیس وغیرہ کو اور وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ خطہدار فورس کی ہے کیونکہ خطہدار فورس بلکل بریٹش گورنمنٹ کے حوالے سے آ رہی ہے پھر پاکستان جو محارز وجود میں آیا پھر بھی خطہدار تھے پھر لاسٹ چند ایر میں جو اینا یہاں پہ لیویس فورسز حکومت نے انٹرڈیوز کیے اب خطہدار کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں پولیس کی اور وہاں پہ جو ملکان وغیرہ ہے ان کو بھی جرہ سا اختلاف ہے کہ ہمارے ٹریڈیشن پہ کوئی نہ سراندھات ہوں گے ترلی یہ تھی کہ پولیس سے کبائل لوگ واقع نہیں ہے جبکہ دوسرے فورسز ایف سی وغیرہ اور آرمی اور کنٹریبلی وغیرہ کے ساتھ ان کے چونکہ گاؤں کے لوگ وہاں پہ بڑھتی ہوئے ہیں سب لوگ جانتے ہیں لیکن چونکہ پولیس فورس میں ٹریبل لوگوں کا کوئی کوٹا ہی نہیں تھا تو پولیس سے زیادہ ان کی پہچان نہیں ہے تو یہ تحفظات بھی ٹریبل لوگوں کے ہیں اٹھو ایجی صاحب نے کئی بار میں خبر دیکھ رہا تھا ان کا یہ تفصیل آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل کو ہم بڑھتی کریں گے یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فرض کریں شمالی وزیرستان میں وہ کریں گے یا اکسانہ خودانہ خواستہ پر شاور سے یا حسین سے یا دوسرے سے تو پر کلچلی مسئلہ بن جاتا ہے اگر وہ لوکل کو کریں گے بڑھتی کریں گے تو اس میں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انیشلی سٹیج پہ وہ لوکل آفیسر سپاہی وغیرہ بڑھتی کر لے بلکہ اس سے قبل ان کو ایک سال قبل ٹرائبل لوگوں کو بڑھتی کرنا چاہیے تھا اور اس کو ٹریننگ دیری چاہیتی پولیس کے ویرے نیگرانی تاکہ وہ تفتیش سمجھ سکے وہ انٹاروگیشن سمجھ سکے وہ موکے کا نقشہ بھی سمجھ سکے کی جاتی ہے تو یہ سب ٹریننگ جو تھی ان کے لیے ضروری تھی سیکنڈلی یہ تھی کہ اگر یہ لوگ پہلے یہ ٹرائبل ڈسٹک سے ریکروٹمنٹ کرتے تو پھر لوگ اس کے مخالفت میں نہیں آتے بلکہ لوگوں کا یہ صحیح بن جاتا تھا کہ میرا بیٹا میرا بھائی بھرتی کرو یہ کرو وہ کرو اور سیکنڈلی پولیس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہاں پہ اصلاحات میں یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے پشاور آئی کورٹ پشاور کی تو پولیس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیئے تھا کہ وہاں پہ پرسیکیوشن برانچ بھی بنا لیتے وہاں پہ عدلیہ اور انتظامیہ بھی جدا کرتے انڈیپینڈنٹ عدلیہ دیتے تب جا کے یہ پولیس وہاں پہ کامیاب ہو سکتے تھے جب ٹرائبل ایریا کو کے پی کے میں زم کیا تو پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی ایسا کرنا چاہیے اب آپ کو بھی پتہ ہے میرا خیال میں یہاں پہ جو لوگ ریمیڈیز لیتے ہیں یہاں پہ جو لوگ کیچس کرتے ہیں تو وہ کسی ڈیپٹی کمیشنر یا اچسٹن کمیشنر کے پاس نہیں جاتے ہیں وہ سیول جیج کے پاس جاتے ہیں وہ جو ڈیشنل مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں وہ سیشن جیج اور آگے ہائی گوڑ تک جاتے ہیں لیکن اس اصلاحات کا جو برا اثر پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ وہاں پہ بدستور صرف اس فرق کا نام چینج کر ایپی اے سے ایسیسٹن کمیشنر بنایا ہے اور پولیٹیکل ایجنٹ سے دیپٹی کمیشنر بنایا ہے میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں پہلے تو میں نے خود جب پیکچر دیکھی کہ آپ ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھنے والے وہ کلا نے پولیس کے ہیڈ جو صبح ہیڈ ہے ان سے ملاقات کی سو ہم یہ سمجھ رہے تھے سمجھ رہا ہوں میں ابھی تک کہ آپ لوگوں نے یہ ڈسکس کیا ہوگا کہ پولیس بھی پہلی بار ادھر جا رہی ہے ٹرائبل ایریا میں اور عدالتوں کا سسٹرم بھی اس طرح ہے کہ پہلی بار جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا مشاورت کی اس میں مہین مسئلہ کیا ہے مطلب پلیننگ کیا ہے ایک مطعملی کیا ہے حکومت کی وہ کیا کرنے جا رہی ہے اس میں چونکہ پولیس چیف جو ہے وہ تو اپنے حوالے سے پولیس کو وہاں پہ ایکسٹینڈ کرنا وہاں پہ تانے بنانا وہاں پہ جو ہے نا امن کی خاطر پولیس لائن وغیرہ بنانا اس آزائم میں تھے کہ وہ کلا لوگ ہمارے ساتھ کواخریشن بھی کر لے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آویرنس نہیں ہے وہاں پہ آویرنس ہونی چاہیے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی بہر سے لوگ نہیں ہے ہمارے اپنی ہی لوگ ہیں وہاں پہ وہ پولیس کی وردی میں ہو وہ لیویس کے وردی میں ہو وہ خسادار کے وردی میں ہو لیکن لوکل لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ صرف اس کو سمجھانا یہ ہے کہ پولیس کا کردار جو ہے نا وہ بڑا انرجیٹک ہے اور لیویس سے یا خسادار سے وہ اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو اس سلسلے میں میرا بھی یہ ذہن بنا ہے پہلے تو میں یہ ذم کے خلاف تھا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس میں یہ ڈارٹس اور یہ مسئلے پیدا ہوں گے لیکن اب جب ذم ہو گیا اب ہمیں شاہیے رسپانسیبلیٹی یہ ہے کہ ہم وہاں پہ آویرنس کر لیں وہاں پہ لوگوں کو سمجھائے اور یہ ذم کا سسٹم یہ کامیاب ہو جائے اسی دن یہ بات ہوئی تھی کہ اس میں انشاءاللہ ہمارے ٹرائبل وقلہ جتنے بھی ہے کوپریشن بھی کریں گے اور ہم انشاءاللہ قبائلی لاکے بھی جائیں گے سیمنار ورکشاپ وغیرہ بھی کریں گے تمام لوگوں کے انشاءاللہ اس میں رابطہ بھی کریں گے جو عدالتوں کی بھی بات ہو رہی ہے فرنس کا مسئلہ ہے فاتح سے چیت نے پہلے بھی ریٹن بھیجی ہے تمام جو عبدیسی ہے کہ آپ لوگیٹ بھی کریں ایریاس کو جو جو ڈیسل کمپلیکس ویرہ بنیں گے ادھر آر ڈیسٹک میں اور ساتھ یہ بھی کہ چیف جسٹر صاحب نے بھی سموٹر لیا تھا تو کیا ریپورٹ سے مطلب گورنمنٹ کی مشین میں کچھ تیزی آپ کو دکھائی دے رہی ہے میں آپ کو دوبارہ بات رہا ہے سب سے بڑا نصر جاتا ہوں یہ فن کا ہے یہ اتنی کوئی آسان چیز نہیں یہ سولہ عرب روپے سے زائد مالیت کی رقب اس وقت قبائلی آزنا میں دلی کمپلیکسز اور تحصیل کمپلیکسز کیلئے بنانے چاہیے یہ سوٹ انیشیلی سولہ عرب روپے جائے اگر آپ کنسٹرکشن شروع کرو تو یہ تین مائی ہے یہ تقریباً بیس بائیس عرب سے زائد کی اس کی مالیت ہو جائے گی پھر آپ نے بتا دیا کہ وہاں پر پولیس لائنز کی تعمیر وہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے جو عدالتی نظام ہے پشاور ہائی کوٹ کے ریجسٹر آر کے مطابق ہمیں وہاں پر عدالتی نظام کو ایکسٹین کرنے کے لئے کمپلیکسز اور اس کے ساتھ عملی کی تائناتی ان کی تربیت کیلئے جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس کیلئے ہمیں تقریباً چھتیس عرب روپے ایک سال کے لئے چاہیے ہوں گے یعنی چپتیس عرب روپے صرف آپ کے ایک سال میں ان کی تنخواہوں ان کی سٹیشنری ان کے علاوہ جو ایڈمینسٹر کمپیوٹر وغیرہ فرنیچر ان چیزیں کوئی علاگت ہوگی ایک اور صورت یعنی یہ کوئی اس طرح مسئلی کہ آپ عدالتوں کو قائم کریں پھر وہاں پر آپ کے پاس چیزیں ہیں متبادل سسٹم کیا ہے متبادل سسٹم میں یہ ہوگا کہ لوگ اگر خود میرے پاس وکیل صاحب ہے لوگوں کے مقدمات آئیں گے دیوانی مقدمات ہوں گے اور جو فوجی نے فوجداری کے مقدمات ہیں اس کی نویت اس کی کیا اس کا کیا ہوگا ایک توہاں پر افرادی قوت کی انتہائی کمی ہے پولیس کا آپ نے ذکر کیا بڑا اچھا نکتہ ہے پولیس کو میرے خیال میں ایکسٹرن کرنا چاہیے ہماری آئی جی صلاح الدین صاحب خود محسود ہیں اس وقت آپ کو خود پتائے دو تین سوڈی سپیز ہے جو دعور ہے آپ کے قبیلے کے ہیں کئی ایسے سپیز ہیں جو ممنت قبیلے کے ہیں اس وقت دیئی خان کے جو ڈی پیو ہے آپ بات بھی کر رہے لیکن یہ بہت اہم رول بھی پلے کر رہے کہ ادھر کبھی پتھ آئے یا ان لوگوں کو ان لوگوں کو جب وہاں پر بیجا جائے گا ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو جب وہاں پر بیجا جائے گا یعنی انیشیلی بتائے گیا کہ ہر تحسیل کے لئے ایک ایس پی اور اس کے لئے ڈیسٹر کے علاوہ ڈی ڈی پی ہو جو ہے جس کو ہم اس اس پی کہتے ہیں اس کی تائیناتی کی جائے گی انسپیکٹر سب انسپیکٹر اور اسسن سب انسپیکٹر ان کی تائیناتی بھی کی جائے گی اب اس وقت انیشیلی جو آئی جی صاحب سے اس دن ہماری بات ہوئی دی وہ کہہ رہا تھا کہ انیشیلی ہم بیس ہزار سے اس کے بنیاد پر اس کو لی دیا جاتا ہے نکات کے سن سن سب ہے اس کے بنیاد پر لیا جاتا ہے اس کے علاوہ پولیس کو باقیدات اور پر انٹی ایس کی ذرے بردی کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بے شکر ہم رولز کو ریلیکس کریں گے لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ جو ماں میں چاچے کا بیٹھا ہو ہم اس کو بردی کریں وہاں پر پولیس کے نظام کو ایکسٹینڈ کیا جائے گے انیشیلی ایک سٹرکچر ہمیں سامنے آ جائے گا جس کے ساتھ وہاں پر عدالتی نظام ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر انتظامی عمور دیئے یعنی جبتی کمیشنر جس کو آپ پولیٹیکل ایجنگ کو اگر آپ وہی پینا دے کہ مولانا صاحب ہے اور اس پر آپ جا کے اس کو کوئی اور ورڈی تینا دے یہ میرے خیال میں ایسا نظام نہیں چل سکتا ہے ایک خاطر خارقم کی ضرورت ہے اس وقت وہاں پر بنیادی اصلاحات محصد صاحب یہ جو سموٹو ایکشن کی بات کی جو جسٹس صاحب نے جو لیا تھا اور پھر کچھ ادرافی صرف بھی طلب کیے تھے اس نے کیا پہ شرفتے اور ساتھ یہ بھی جو دی آر سی کی بات ہو رہی ہے جرگے لوکل جرگے کہ یہ ہر کریں گے رواج یا آپ کے جو روایات ہیں ٹرائبل کے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا شاہ فرمان صاحب نے بھی کئی باتیں کر کیا اس کا ان دور باتوں پر ہمیں ذرا بتایا اپڈیٹ کریں یہ جناب جو چیز جسٹس صاحب پاکستان ساکب نیسار صاحب نے جو سو موٹو نوٹس لیا تھا تو اس نے کیپکے سے اور خاص کر فورسے سے آفیسر صلب کیے تھے پندرہ گزرا ہوا پندرہ کو اس کی لاریز ہیرنگ ہوئی تھی اس میں ان کی طرف سے آفیسر کی طرف سے بریفنگ ہوئی تھی وہاں پہ اس کو نمتایا ہے اس میں ڈائریکشن بلا ہے اور اس میں یہ آقامات بھی جاری کیا ہے کہ جب ٹرائبل ایریا کو آپ نے ضم کیا ہے تو اس کو ایمیجیٹ وہاں پہ کام شروع کریں میرے خیال میں گورنمنٹ اب ایکٹیویٹ ہوا ہے پرسو جو اپکس کمیٹی کی جو میٹی ہوئی تھی اس میں بھی یہی کہا تاکہ بھئی یہ چیز فوراں کرنی چاہیے آج اخبارات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایجنسز میں سنٹرل جیلز جو ہے نا اس کے لیے بھی پروپرٹی مختص کی ہے اور انہوں نے ارادہ کیا ہے سب سے پہلے اگر یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ پولیس فورسز اور عدالتوں کی سسٹم جو ہے نا وہ ڈیویلپ کیا جائے تو یہ بہتر بات ہے کہ اگر وہاں پہ لوگوں کو ٹرائبل لوگ حکومت سے بغاوت کی سب سے بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ایف سی آر جیسی قانون تھی اور وہاں پہ جرگوں کو مسخ کیا جاتے تھے اور پلیٹیکل ایجنٹ یا ایپی اے کے مرضی کے مطابق کیا کرتے تھے اگر وہاں پہ عدالتیں جائیں تو میرے خیال میں ٹرائبل لوگوں کی جو رواج ہے جو جرگ ہے وہ بھی بڑا اچھے طریقے سے بہال ہو جائے گی سیکنڈ لئے یہ ہے کہ ان لوگوں کو انصاف بھی مل جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ ٹرائبل لوگ چونکہ ٹرائبل ایریا سے ڈسٹرک ایریا میں نکلے مکانی بھی کر چکے ہیں اب پولیس کو بھی جانتے ہیں اب فوج کو بھی جانتے ہیں الیکٹرانکس میڈیوں غیرہ مصطب یہ بھی ایک اور کیا تھے لوگ اس پر بات سے درتے کہ یہ جو ہمارا اپنا جرگہ سسٹم ہے یہ بہت سپیڈی جسٹس دلانے والی بات ہے لیکن یہ ایدھر جو عدالتوں کا سسٹم ہے یہ نہایت سلو ہے مطلب خصوصی ایک دمات اٹھا سکتی ہے کہ ادھر کوئی اس طرح ایک آرڈیننس پاس کرے یا کچھ اس طرح کرے کس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے جو خاصات ہیں اس کو دور کیا جائے اس پر اسی دن بھی بڑے وہ ڈسکشن ہوئی تھی اب یہ جو انٹرم ریگولیشن ہے جو ٹرائبل لوگوں کو دیا ہے اس میں بھی بہت فلاہ ہیں اور ایف سی آر سے بھی ایک دو قدم آگے ظالم ریگولیشن ہے اور کمفرٹیبل نہیں ہے یہ ہمارے ٹرائبل لوگوں البتہ اسی دن میں نے یہ بھی پیش کیا تھا کہ اگر ٹرائبل لوگ بزید ہے اور رواج کا یا جرگے کا خیال رکھتا ہے تو ہمارے کرم جنسی کا ایک ہے رواج کرم جس کو ترینزنا کہا جاتا ہے اس میں ٹرائبل لوگوں کی تمام رواج کا بھی خیال رکھا ہوا ہے اور اس میں جتنے سزائے ہیں وہ پی پی سی سی آر پی سی وغیرہ کے مطابق بھی ہیں اگر یہ کوئی نیا ایکٹ لانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ایسی آر کو نظرانداز کرنی چاہیے اور رواج کرم کو جہانا اس کو یہ کرم زیادہ پر اثر ہے یا وزیری جو ہے وزیری رواج میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے وزیری کوڈ اور رواج کرم میں کوئی فرق نہیں ہے بلکل سے میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ رواج کرم جو ہے وہ بہت پرانے زمانے کی ہے اور اس وقت کی جو انہوں نے ایک سیسٹم پرنسیشن رکھی ہے وہ بہت کم ہے انہوں نے جو اوٹس والی سسٹم رکھی ہے وہ بہت زیادہ ہے بلکل سے کم کرنا چاہیے اگر ایکسپورٹ کو بلائے جائے اس کے لئے اس پر محنت کرے ویسے بھی پی پی سی سی ار پی سی میجرٹی ایکسٹینڈ ہے میرے خیال میں ایک سو اٹھنوے ایسے قانون ہے ایسے ایکٹ ہے ایسے لاز ہے جو ٹرائبل ایریا کو ایکسٹینڈ ہے تو اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پی پی سی سی ار پی سی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کا رواج کے خیال بھی رکھا جا سکتا ہے اگر یہ چاہے تو ہم مقلاد سے بھی ایسے ٹیم دے سکتے ہیں حکومت کو ویلنٹیئر کے جو ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھنے والے ہوں گے یہ تو آپ پہ پر فرض بھی بنتا ہے میں پہلے بھی ویلنٹیئر ایس پی آ ریفارم کمیٹی میں رہا ہوں ہم نے بہت ہی اچھے ریفارم دیئے تھے اور بعد میں جب لوگ حکومتے اس میں ترمیمی جو بھی لاتے تھے تو اس ہی ہماری والی ریفارم کو دے کر اس سے اٹھا کے اسیمبلی میں لائے کرنا لیاظ صاحب صاحب کا حکومت کو اگر ہم دیکھیں تو جو صاحب کا حکومت تھی اور اپوزیشن سپیشلی ایمان خان صاحب یا پیٹی آئے والے ہر نکتے پہ تقریباً یہ مخاصفت رکھ پی تھے لیکن یہ فاتح اصلاحات کے حوالے سے ایک پیج پہ تھے اور ایمان خان صاحب نے سپیشلی اس وقت بھی ٹرائبل ایریا کو فوکس کیا ہوا تھا یہ وای ہے شاہے ڈرون آرٹیکس ہو چاہے دوسرے ہو لیکن ان کے نظر میں تھا اب بھی جو کم آرتے میں انہوں نے کافی اجلاد بلائے فاتح ٹرائبل ایجا کر دے کر گیا اور انکومتے بھی وقت میں بھی پیٹی آئی کے حکومت ہے اور ایدر بھی صبح میں بھی تو کیا مسئلہ کیا ہے فنس کا آیا اتنا مشکل ہے کہ اب تک نہیں کر سکتے یا اندازت نہیں ہو رہا صوبائی وزیر خانانہ تیمون سلیم جگڑا سے میری بات ہوئی یا آج ہی ہوئی ہے تو کہہ رہے تھے کہ چوبیس ارب پچاس کروڑ تو ان لوگوں کو مل جائیں گے ہم وفاق سے کسی نہ کسی طریقے سے ہی لے لیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بھی وفاق فان کا اجرہ کرتی ہے چار اقسات میں کر دی اس کو ہم کواٹر کہتے ہیں کواٹر گزر چکا ہے دو اور تین اور چار میں اس کو کر دیں گے اور نے کہا یہ نہیں بھی ہو سکے مسئلہ ان سو ارب روپے سے زائد کا ہے جو بجٹ میں ریفلیکٹ ہوا ہے جس کو بتائے کہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ سو ارب روپے سے زائد دیں جس میں وہاں پر عدالتی نظام جہاں وہاں پر انتظامی جو کمپلیکسز بنائے جائیں گے ان چیزوں کا ہے پس اگر آپ کو خود پتہ ہے وفاق فان کی شدید قلعہ کا سامنا ہے اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے کہ ابھی تک فیصلہ بھی نہیں ہو وزیراعظم صاحب نے ابھی جب آپ خبری رہے نے کہا کہ فیصلہ نہیں ہوا ہے میرے خیال میں سو ارب روپے اس کو خبائی زیادہ کمپلی میں آپ کو ایک چیز بتا دیں امران خان صاحب سے جو میٹنگ ہوئی تھی فارٹا ٹاس فورز کی اس میں جو منٹ نمبر پایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم جرمن مارل کو اپلائی کریں گے مشرقی اور مغربی جرمنی کا جب انظام ہوا تھا تو اس میں مشرقی جرمنی جو تھی وہ پاسواندگی وہاں پر زیادہ کی مغربی جرمنی جو ترقی آفتا تھا اس لئے جو فاندگی الوکیشن تھی اس زیادہ پر مشرقی جرمنی کی جانب کی گئی اور ان کو نحج پہ لائے گیا کہ جہاں پر مغربی جرمنی اس لئے امران خان صاحب نے بھی یہی چاہے کہ ہم قبائلی علاقوں کو ملک کی دیگر حصوں کے برابر دائیں کیلئے وہاں پر فاند فرام کریں گے اور جو ٹاس فورز اجلاس ہوا تھا اس ٹاس فورز کے اجلاس میں انہوں نے کلیرلی حضیر خزانہ صاحب کو بتایا تھا کہ آپ فاند فرام کریں گے انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں فاند کی فرامی کوئی یقینی بنائے جائے گا اس وقت ٹاس فورز کی اجلاس جاری ہے مختلف شباجات سے ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور میرے خیال میں ان قریب جو سو روز اپ لائن ہیں جو حکومت اس لئے پر ندی وہاں پر یہ ایک پلیئر کٹ ڈائمنشنز کو دے دیں گے اور بتا دیں گے کہ وفاقی حکومت اس وقت قبائلی علاق جن کا انزمان کہ وہاں پر کیا کرنے کیا آرہی ہے مصطر صاحب پہلے فرکیار تا جرگہ سسٹم تھا پھر لوگوں نے مخالفت کی کہہ رہے تھے کہ چینج کیا جائے فارٹہ سے بنل بھی کام کری تھی ادھر جو آیات آباز میں لیکن وہ بھی آپ تو ختم ہو گیا ہے تو لوگ کس طرح آپ موجودہ وقت میں کس طرح نمٹاتے ہیں مکönمات وائر آئے جو مصطر ہے یہ جو نیا آرڈیمنٹ ریگولیشن جو لائے ہے اس کے طاقت یہ لوگ فاشتہ فال ایپی اے کے پاس جاتے ہیں ساری ڈیفٹی کمیشنر اور ایسیسنگ کمیشنر کے پاس جاتے ہیں پھر ان کا جو اپیل لائی کرتا ہے وہ کمیشنر کے پاس ہے اور آفٹر دا ڈیسیزن آف کمیشنر وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کا باہر کے لیے بہت شکر مخلص ہے بہت شکر لوکل گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ بنائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو انزمام کا مسئلہ ہے یہ صرف ٹرائبل ایریاز میں رہنے والے لوگوں کا نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو نیشنل ایکشن پلین کا بھی ایک پہنٹ نکتہ تھا ایک پر عمل درامت کے لیے حکومت کو اور دوسرے جتنی بھی سٹیکولڈرز ہیں ان کو میل کر کام کرنا چاہیے تاکہ یہ تیز ہو کے مکمل ہو جائے اگر ایسی پر ملیں گے جزا چاہتا ہوا لافت موسیقی